یہ ووٹ بینک کی پولٹک اس دیش کو بہت بڑا نقصان کرے گی وہ کہتے ہیں نا دشمنوں کے ستم کا خوف نہیں اپنوں کی وفا سے ڈرتے سیدھا جا رہا ہوں ایمیس بٹا صاحب کے پاس بٹا صاحب آواز آرہی ہے آپ کو میں ایک بات آپ کو دیکھو میں آپ کو ایک بات بلکل کلیر کرتا ہوں ہماری چھرکشہ ویوستہ آج کی بلکل کلیر کرتے ہیں ٹیرزم کے خلاص چاہے یوکی ہو ہندوستان ہو جسی ہو کوئی کمی نہیں ہے کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی کی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں اور میں ایک آپ کو بلکل کلیر کر دوں ہاں جی دلی کے پولیس کمیشنر میسٹر آسانہ جی جو سورت کے کمیشنر رہے ہیں جو ٹیرزم کو جو لائنٹ آرڈر کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور دلی کے اندر اگر کوئی یہ سوچیں کہ میں واقعہ کر کے چلے جاؤں گا یہ نہیں ہو سکتا یہ پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ کچھ بھی واقعہ ہونے سے پہلے اس نے اس کو دبوٹا ہے آپ نے لکھناؤں میں دیکھا ہوگا لکھناؤں کے اندر جو پلیننگ تھی اتنگ واضحوں کی پندرہ آگست ایوڈیا دلی کے اندر پڑا کتنی بڑی پلیننگ تھی پولیس کی کامیابی اور دلی کے اندر بھی چاہے انٹیلیجنس انپورٹ ہوگا یا دلی کا سپیسل سیل ہوگا اور دلی کے پولیس کمیشنر کے اوپر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پولیس کمیشنر ہے کی پی ایس کی طرح دلی کے اندر واقعہ نہیں ہونے دے گا جب میں گرنٹی دیتا ہوں میں ان کے انپورٹ کو جانتا ہوں دلی پولیس پوری اس معاملے کو لے کے بلکل کلیر اکیٹ ٹیرزم نام کی کوئی چیز دلی کے اندر نہیں دے لیکن بٹا صاحب جو ابھی افغانستان میں ہو رہا ہے جو دنیا کہہ رہی تھی ان کے دیش میں ہو رہا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہی کہہ رہا تھا یہ طالبان ہیں اور یہ دکت کیا ہے یہ ہر جگہ اس طرح کی خرافات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو یاد ہے وہ طالبان کے پر وقت جس نے کشمیر کا نام لیا جی بٹا صاحب بھارت کو تیار رہنا پڑے گا اور زیادہ مضبوط ہوں پہلے پہلے اور آج کے ہندوستان میں بہت بڑا فرق ہے جناب بلکل ہے کیا میرا آپ سے سوال ہے کیا جمہو کشمیر کے اندر کیا تیاریزم کو کنٹرول نہیں کیا کیا پچھلے سات سال کے اندر مجھے کوئی بتائیے دلی کے اندر بمپلا مجھے بتائیے پومپے کے اندر بمپلا مجھے بتائیے ٹرینو کے اندر بمپلا کیا کوئی واقعہ ہوا ہم نے ہمارے فورسز نے کنٹرول کیا اور جہاں جو تھا جو ہندوستان کے پردان منطری کی پولیسی ہے تیاریزم کے خلاف وہ بلکل کلیر کٹ ہے دیکھو تلوان کی طرف سے پاکستان کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی اس دیج کے اندر حالات خراب کرنے کے لیے پر ہندوستان کبھی پہل نہیں کرتا نرندر مودی جی کہتے ہیں نا نرندر مودی ہم کسی کو چھیڑتے نہیں وہ چھیڑے گا تو چھوڑتے نہیں میں بیٹی پی کا پروکتہ نہیں ہوں میں ایک راست کا ایک میٹ ہوتا تھا مجھے بھولنے کا عدکار ہے بیٹی صاحب آپ نے اپنے آپ اس آتنکواد کو جھیلا ہے میں آپ کو ڈیبیٹ میں لے لیکن ایک دو سوال اور پوچھ رہا ہوں آپ نے خود اس آتنکواد کے بھکت بھوگی ہیں آپ آپ نے جھیلا ہے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ پورے وشو میں بیٹی صاحب سوال سن لو مڑا جا میں کہہ رہا ہوں پورے وشو میں اور ہندوستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس تالیبان کو آج کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہوا تالیبان ہیں ان کو اب میسیج دینا پڑے گا نا یہ تالیبان کو بدلہ ہوا تالیبان تھوڑی ہے اور جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس کا اثر پورے وشو میں ہوگا وہ اسامہ بن لادن کا زواری وہ اسامہ بن لادن کا زواری آگے ہے نا باہر نکل کے ویڈیو دے رہا ہے القاعدہ کا کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ تالیبان کی سرکار آگئی مطلب افغانستان میں اور باہر آکے صرف تیس سیکنڈ اور بول رہا ہوں بٹا صاحب وہ کہتا ہے کہ اب سمیہ ہے ہمارا دشمن چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اب اس کے گھر میں جا کے مارو یہ زواری کہہ رہا ہے ویڈیو کانفرنس میں آپ سمجھ رہے ہیں پورے وشو پر کتنا بڑا ایک خطرے کا بادل من رہا ہے بٹا صاحب اور یہ لوگ تالیبان کی طرف داری کرتے ہیں میں بتا تھا سنیے ہندوستان کو نہیں پورے وشو کو خطرہ ہے پورے وشو کہا جونائٹی نیشن کہا ہے دنیا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا دنیا کبھی ٹیرزم کے خلاف تیک ہوگی یہ ہندوستان تو مقابلہ کر لے گا میں آپ کو بتاؤں ہم کو تالبان یا یہ جگڑے میں ہم پڑھنا نہیں جاتے پر ہمارے ملک کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہم چھوڑے گی نہیں پر دنیا کہاں کھڑیے پورے وشو کو ایک ہونا چاہیے آج انہوں نے افغانستان میں کبضہ کیا پھر آگے پھر آگے کیا یہ پرانے اتحاد کے پنوں کھونی پنوں کو کھوڑنا چاہتے ہیں دنیا کو ایک ہونا پڑے گا امریکہ نے بہت بڑی گلتی کیا ہے اپنے بوجوں کو واپس پیج کر کے ہتھیار چھوڑ کر کے امریکہ نے بہت بڑی گلتی کیا ہے امریکہ کو چاہیے تھا کہ پورے وشو کو ایک کرتا اندوستان کو بھی جوڑتا اور وہاں پہ کنٹرول کرتے پہلے ہی چیز ہونا ہی چاہیے تھی کسی نے نہیں کی بلکل بلکل بیٹا صاحب ایک کمنٹ اور رہا ہو میں اپنے بس پورے پینل کو انٹریڈیوز کر رہا ہوں ایک آخری سوال آپ سے اور پوچھ رہا بیٹا صاحب سارا پینل میرے ساتھ ہے سنگیت راگی جی جوڑ رہے ہیں وشال مشرا سے انٹریڈیوز کر رہا ہوں وشال مشرا جی ہیں دھرمویر چودری ہیں پروکتہ ہیں بھوجن سماجوادی پارٹی کے اجوے ورما جی ہیں میں تو انہیں کانگریس کا نیتا کہتا ہوں سید زرین ہے سماجوادی پارٹی کی نیتا ہیں دھرمویر چودری جی مجھے دکھنے ہی رہے ہیں یہ سارے راج نیتا ہیں پولٹیکل آنیلسٹ ہیں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں بٹا صاحب آپ سے آخری سوال میں کو بتا آپ کو جانا آپ سے آخری سوال یہ ہے آج بولیے 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 یہ ورنگ کی پولٹیک اس دیش کو بہت بڑا نقصان کرے گی وہ کہتے ہیں نا دشمنوں کے ستم کا خوف نہیں اپنوں کی محفہ سے ڈرتے وہ کہتے تھے نا کبھی پر دیب دی کیا کہتے تھے کہنی ہے اس بات چاہیی اس دیش کے پہرے داروں سے سمبل کے رہنا اپنے گھر میں چوبے ہوئے گرداروں سے آج ہماری سمائی چورکت ہے اور یہ پولٹیکل پارٹیاں اپنی ورنگ کی خاصر یہ گلدی راجلتی کرتی ہیں یہ دیش کو دبا کرنا چاہتی ہیں یہ سربانیوں کی مدد کرتی ہیں یہ آئی آسائی کی مدد کرتی ہیں پوچھنا چاہتا ہوں ان پولٹیکل پارٹیوں کو کہ اس طریقے سرحتوں پہ ہمارے جوان بہت سفن بات کے آپ کی جوٹی نباتیں کبھی ان کو گئے کہ کہیں پرواروں کے گھر میں گئے یہ تو لاکھوں پہ راجلتی کرتے ہیں یہ تو اور تنکوان پہ راجلتی کرتے ہیں موسیقی